بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین اسٹوڈیا اسلام میں آپ سارے بھائیوں بہنوں کا استقبال ہے اور رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ بہت سارے روزے ہو گئے آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا اب باقی چند دن ہیں دو تین دن کے بعد ہم کو شب قدر کے لئے احتمام کرنا ہے آخری کے دس دن جو ہیں بڑے مبارک دن ہیں اعتقاف بھی کی توفیق بعض لوگوں کو ملے گی ورنہ تو اعتقاف نہیں بھی کیے تو ساری ساری رات جا کر عبادت کرنی چاہیے اگر ساری رات نہیں جاک سکے دس تو پانس راتیں یکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس اتنی راتیں تو جاگنا چاہیے رمضان کا مہینہ ہے جنت کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ اس لئے جنت کے اسباق ہم آپ کو سنا رہے ہیں آؤ جنت کی سہر کریں آؤ جنت کے نغمے گائیں جنت کے متعلق جنت یوں کے کیسا لباس رہے گا ان کے زیور کیسے ہوں گے اور ان کی رومال کیسے ہوں گے ان کے بستر کیسے ہوں گے اور ان کی بچھانے کی چیزیں کیسے ہوں گے قالین ان کے تکیے کیسے ہوں گے اور ان کے جو ہے گاؤ تکیے کیسے ہوں گے کتنی چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں اب ہمارے ہاں تو انڈیا کے اندر ایسا رواج نہیں ہے عربوں کے اندر ایسا ہے کہ گھر میں ہر کمرے میں ایک مجلس ہوتی ہے بیٹنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر زمین میں بچھا کر رکھتے بیٹنے کے لئے اور پھر ٹیکہ لینے کے لئے تکیہ ہوتا ٹیکہ لگا کے بیٹ کے بات کرتے مشورے کرتے کچھ بھی کرتے اب ہمارے ہاں تو انڈیا میں ایسا نہیں ہے البتہ جو لوگ سعودی جا کر آتے یا دبائی وغیرہ جا کر آتے وہ ضرور اپنے گھروں میں آئی سے بیٹنے کے لئے انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان المتقین فی مقام امین متقین کے لئے امن والی جنت نصیب ہوگی فی جنت وعیون جنتیں چشمیں ہوں گے اور نہرے ہوں گی یلبسونا من سندسی و استبرقی متقابلین وہ پہنیں گے سندس نامی ریشم اور استبرق والی نام والی ریشم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہوں گے وہاں کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں اور کوئی نماز وغیرہ بھی نہیں کہ ساپ آزان ہونے والی ہے چلو نماز کو جائیں گے روزہ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لذتیں ہی لذتیں مزے ہی مزے البتہ جیسا کہ اس سے پہلے کے حدیث میں آیا ہمارے سانس میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت رکھے گا کہ ہم سانس چھوڑیں گے کھینچیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے نغمے سنائے دیں گے دو خسم کے ریشم ایک باریک ریشم اور ایک موٹا ریشم دونوں قسم کے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف کے اندر بھی ایسی بتایا ہے لوگوں نے کہا کہ سابسندس کا مطلب ہے نرم باریک ریشم استبرق کا مطلب ہے موٹا ریشم جیسا بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ ریشم کے لباس ہم کو وہاں پہنائے گا اس لئے ریشم کے لباس دنیا میں نہ پہنے مرد لوگ اگر پہنیں گے تو بھی اس کے اندر موقع نہیں ملے گا کیا اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں مردوں کو ریشم کے لباس پہنائے گا کیا ہاں ریشم کے لباس پہنائے گا اس لئے کہ ریشم کے لباس بہت ملائم ہوتے ہیں اور وہ پہننے سے زینت خوبصورتی معلوم ہوتی ہے پہلے تو ایسے ہم نے کہا کہ باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا وَلِبَاسُمْ فِيهَا حَرِیر ان کو جو لباس پہنائے جائے گا اس میں ریشم بھی ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا ریشم کے کپڑے جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں نہیں پہنے گا اب یہاں کہا کہ وَلِبَاسُمْ فِيهَا حَرِیر اور ان کے لباسیں ریشم میں ملے ہوئے تو اس کا مطلب چاہے ریشم اور روئی دونوں ملا کر ہے کیا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے یہ اس میں ریشم ہوگا یعنی کہ ریشم کے کپڑے ہوں گے وَلِبَاسُمْ فِيهَا حَرِیر اور ان کا لباس ریشم کے ساتھ ہوگا ریشم ملا ہوا نہیں ریشم کے ساتھ ہوگا ایسے فرمایا اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُو جَنَّتًا وَحَرِیرًا اور اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کے سبر کی وجہ سے جنت کی شکل میں اور ریشم کے لباس کی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اندر ہم کو فرمایا ہے اس کے علاوہ ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا ہرے رنگ کے لباس پہنیں گے ہرا رنگ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے جسم کو گرمی سے بچاتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن دوسری حدیث یوں آئی کہ وہ جو خجور کے درخت ہوں گے وہاں جا کے آدمی کھڑے ہوگا آستین ڈالے گا جو رنگ چاہے گا وہ اسی خمیز بن کے اس کے جسم میں آ جائے گی یہ عجیب و غریب چیز ہے ایسا دنیا میں سوچ بھی سکتے کیا گئے خجور کے جھاڑ کے پاس ہاتھ لمبا کرے تو خمیز بن کے آگئی جو رنگ ہم چاہے سفید پیلا ہرا یہ خدیث میں یوں بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ڈرس پسند ہے اللہ کو تم سفید ڈرس پہنو اور اسی میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کو کفن دو یہ بھی اللہ کے رسول نے فرما یا ہے لہٰذا سفید کپڑے پہننا اچھا سمجھا گیا ہے اور اسے میں کفن بھی دینا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے متلق ابھی ہم نے بتایا لباس میں ریشم ہوگا نہیں ان کا لباس ریشم کا ہوگا ایسا اس کا ترجمہ کرنا چاہیے ایسا اس کا معنی سمجھنا چاہیے یہ زیورات بھی پہنائے جائیں گے زیورات عورت پہناتے نا مردوں کو بھی زیور پہنایا جائے گا اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو جب سے دنیا قائم اس وقت سے جنت والوں کے وہ بنا رہے ہیں زیور بنا رہا ہے جب وہ قیامت آئے گی تو کمپلیٹ کریں گے اور پھر وہ زیور ہم کو پہنائے جائیں گے اگر ایک زیور کی روشنی شعہ دنیا میں پڑ جائے سورج بھی ماند پڑ جائے گا سورج بھی ماند پڑ جائے گا آپ تصور کر کے دیکھئے فرمایا جنت کی حور اپنی ایک اوڑنی کی جھلک اس کی جھلک نہیں اپنی اوڑنی کی ایک جھلک دنیا والوں کو بتائے تو دنیا میں روشنی ہو جائے گی اور رونق ہو جائے گی اللہ اکبر کتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائی ہیں فرمایا سعید بن ابی وقع سے روایے تھے اگر یہ اکادمی جنتی جھاک کر دیکھا دنیا میں یا اس کا زیور بتایا سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی جیسے سورج نکلا چاند کی روشنی بھی ختم تاروں کی روشنی بھی ختم ویسا سمجھے کہ ان کا یہ زیور جو دمین میں انہوں نے بتا دیا زمین والوں سورج بھی ماند پڑ جائیں گا بہت ساری حدیثیں سلسلے میں آئی ہیں مسلم کے اندر ابورہ رضی اللہ کی روایت ہم نے اس سے بھی پڑی ہے پہلے پڑی ہے فرمایا جو آدمی کے جنت میں جائے گا نعمتوں سے نوازا جائے گا کبھی مایوس ہی نہیں آئے گی اس کے کپڑے تصور بھی ہمارے دلوں میں نہیں آسکتا اللہ اتنی نعمتیں سے نوازنے والا اللہ اللہ نے ہم کو جسم دیا طاقت دی وقت دیا سب اللہ کا دیا ہوا پھر بھی اللہ تعالی انعام بھی دیتے ہم کو یہ کتنی بڑی بات ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوڑے کی جگہ کوڑا جس کو ہم لوگ جھاٹی بھولتے ادھر بھئیس کو مارنے کے لئے یا کسی چیز کو مارنے کے لئے لکھتے نا وہ ایسا عرب اندر کوڑے ہوتے بڑے بڑے اوٹ کو مارنے کے لئے ایسا ہوتا تھا اتنی جگہ یہ کوڑے کی جنت کی اوڑنی ہوگی وہ دنیا اور دنیا جیسی کتنی چیزوں سے بہتر ہے کیا کیا اللہ کی نعمت ہیں کسی کسی نعمت اللہ اپنے بندوں کو دینے والے ہیں آپ ان سب کو سوچ کے اللہ سے یہ چیز مانگتے رہیے اللہ مجھے یہ بھی دے مجھے یہ بھی دے جئے ایک مرتبے ایک بادشاہ وہ دومت الجندل ایک بستی تھی وہاں کا بادشاہ اکیدر اس کا نام اکیدر تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں ریشم کا ایک رمال بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم مجد میں اس ریشم کو کھولے صحابہ سب آکے چھوکے دیکھے اتنا ملائم جیسے ہاتھ فیسلتا ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا جی تم اس ریشم کو دیکھ کر تاجب کرتے کیا اللہ تعالیٰ ساتھ کو جو ریشم کے رومال دیا ہے جنت میں وہ اس سے بہت بہتر ہے ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا سعید ابن معاز ابو بکر صدیق کا جو درجہ تھا مہاجرین میں وہ سعید ابن معاز کا درجہ تھا انصار میں سردار تھے قبیلے کے خزرچ کے سردار تھے اور بڑی عزت ان کی ہوتی تھی ان کی موت سے اللہ کے عرش کو جنبشوی جیسے خوشی سے کو ہوتے نا کہ سعید مجھ سے ملنے آ رہے ہیں ان کی وفات پر اللہ کے عرش کو جنبشوی ان کو اللہ تعالیٰ کیسے رومال دے گا اتنے ملائم اتنے ملائم رومال ہوں گے اور کیوں نہ ہو سعید نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی نا اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا انعام دیں گے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والے ہیں آپ اس سب کو سوچ کر دیکھئے کتنی حدیثیں سورہ رحمان پڑھ کے دیکھئے اس کے اندر نعمتوں کا کتنا ذکر ہے آپ بھی تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا ذکر قرآن منزید کے اندر کیا ہے تکیوں کا ذکر ہے مسہریوں کا ذکر ہے گاؤ تکیے کا ذکر ہے قالین کا ذکر ہے کتنی چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ رحمان کے اندر اور دوسری بھی کچھ آئیتوں کے اندر ان کا ذکر کیا ہے آپ قریب بولتے ہیں وہی سے بھی ہم کو جو بستر وغیرہ ملیں گے اس سے بڑھ کر نہ قالین ہوگی نہ اس سے بڑھ کر بچھانے والی کوئی چیز ہوگی اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نمازنے والے ہیں اس لئے ہم کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمتوں سے ہم سب کو نوازے ان کے دیرے اور ان کے چار پائیاں اور ان کے مسیریاں اور ان کے خیمے کیسے ہوں گے حور مقصوراتن فی الخیام وہ عورتیں جو جنتوں کے ملنے والی ہیں حور وہ تو دیروں کے اندر چھپی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ کہ کسی کو دیکھتی نہیں وہ دیرے میں گھر میں ہیں کیا صورت ہے کسی کو دیکھنے کی وہ خود اتنی خوبصورت ہیں اور جو ان کو شوہر ملنے والے ہیں دنیا سے جا کے جنتی ان کو ہی دیکھتے رہیں گی اللہ اکبر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمائے نا یہ ایک دیرہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ہی موتی کا ہوگا اس میں اللہ کا بندہ ادھر بھی ادھر بھی جائے گا یہاں بیوی کے ساتھ رہے گا وہاں یہاں حور کے ساتھ رہے گا اور ایک حور کے ساتھ رہے گا یہ ایک دوسرے کو نئی دیں کہیں گے اللہ اکبر اللہ تعالی بڑی بڑی آنکھیں والی ایسی حور کو اللہ تعالی پیدا کر کے رکھا ہے ایسے بھی بستر ایسے بھی خیمے ایسے بھی گھر ایسے بھی محل ہم کو بھی اور جنت میں جانے والوں کو ملنے والے ہیں بہت تفصیل ہے بہت تفصیل ہے ان کے متعلق جو اللہ تعالی نے جنتوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں کتنی چیزوں کا ذکر ہے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے جنت کے خواہش رکھئے اور جنت مانگتے رہے ہیں اللہ تعالی سے تو انشاءاللہ ہم کو بھی آپ کو بھی جنت کی نعمتیں ملیں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کو بھی جنتی بنائے اللہ تعالیٰ ہماری دعاں کو خبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے عبادتوں کو شرف خبولیت سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین